دوستو کرونا ابھی پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور وائرس کے بارے میں اب سننے میں آنے لگا ہے اس کا نام ہے منکی پاکس وائرس منکی پاکس وائرس جو کی دیکھنے میں سمال پاکس کی طرح ہی لگتا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب منکی پاکس کا نام ہمارے ویشو میں سنائے لیا ہو اس سے پہلے سن انیس سو ستر میں پبلک آف کانگو میں نو سال کے ایک بچے کے اندر یہ پہلی بار کیز دیکھا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ چوہوں اور خاص طور پر بندروں سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اور اگر آپ کسی سنکرمت جانور کے سمپر میں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی منکی پاکس ہو جائے آپ کو بتا دے کہ اس وائرس کی شروعات ہوتی ہے بخار سے اور اس کے بعد ایک سے تین دن میں آپ کے پورے شریر پر چکتے یعنی کی چھوٹے چھوٹے دانے بننے لگتے ہیں یہ دیکھنے میں چیچک کا بڑا روپ لگتا ہے اور اس میں لگ بھگ لکشڑ بھی وہی ہیں یہ چکتے آپ کے شریر پر دو سے چار سپتہ تک رہتے ہیں اور یہ دانے گلے کے بجائے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر زیادہ کیندریت ہوتے ہیں یہ چہرے اور ہاتھوں کی ہتیلیوں اور پیروں کے تلو کو زیادہ پرابہت کر رہا ہے یہ وائرس آنکھ ناکھ موں کے ذریعے شریر میں داخل ہو رہا ہے اس کے علاوہ سنکرمیت جانوروں کے کاٹنے پر بھی یہ سنکرمن آپ کو ہو سکتا ہے سنکرمیت جانور کا ماس کھانے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے شریر میں منکی پوکس کا وائرس چلا جائے بے شک یہ پرانی بیماری ہے لیکن کچھ دنوں پہلے اس کا پہلا ماملہ دیکھنے کے بعد یہ دیرے دیرے بیس سے زیادہ دیشوں میں فیل چکا ہے WHO نے کہا ہے کہ 20 دیشوں میں منکی پوکس کے اب تک 131 پشٹ ماملے اور 106 سندگد ماملے دیکھ چکے ہیں منکی پوکس کی کھوچ پہلی بار 1958 میں ہوئی تھی جب شود کیلئے رکھے گئے بندروں کی کولونیوں میں چیچک جیسی بیماری کے دو پرکوپ ہوئے تھے اس لئے اس کا نام اسی سے منکی پوکس پڑا منکی پوکس کا پہلا مانو ماملہ 1970 میں Democratic Republic of Congo میں درج کیا گیا تھا Center for Disease Control and Prevention یعنی CDC نے منکی پوکس سے بچنے کے کئی اپائے بھی بتائے ہیں اگر آپ ان جانوروں کے سمپرک میں آ رہے ہیں جو وائرس کو شرن دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی منکی پوکس ہو سکتا ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے اہر کسی ایسے جانور سے بچنے کی کوشش کریں ان کے سمپرک میں سیدھے نہ آئیں گھر آ کے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھویں باہر اگر کسی ایسی جگہ پر آپ کام کرتے ہیں جہاں جانور ہو تو ضرور کوشش کریں کہ آپ پی پی ای کٹ پہنے یا پھر ماس کا استعمال ضرور کریں یہ وائرس سنکرمیت کے اور اس کے دوارہ استعمال کی گئی چیزوں کے ذریعے بھی فیلتا ہے سپوز کریے کہ کسی شخص کو منکی وائرس ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے اور وہ آپ کے موہ پر چھیک دیتا ہے تو اس سے بھی آپ سنکرمیت ہو سکتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ اپنی بیٹ شیٹ چادر تکیا شیئر کرنے سے آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے ویسے تو اس بیماری کے انکیوبیشن پیریٹ سات سے چودہ دن ہے لیکن کئی کیسوں میں یہ 21 دنوں تک بھی دیکھنے کو ملا ہے تو کوشش کریں کہ آپ سترکتہ بڑھتے اور اس نئے وائرس سے بچنے کی کوشش کریں آپ کو بتا دے کہ اتر پردیش ہو ہریانہ ہو ایسے کئی راجیوں میں اب باہر سے آنے والے ٹوریسٹ پر خاص نظر رکھی جارہے ہیں اور ہر ٹوریسٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ کوارنٹین ہو اگر ان میں اس طرح کا کوئی بھی لکشن دکھائی دیتا ہے تو اس کی وہ ترند جانکاری دے اور اپنا ٹیسٹ کروائیں تو بس سترکتہ ہی سافدھانی ہے آپ بھی کوشش کریے گا کہ آپ کرونا کے بعد اب مانکی باک سے بھی بچ کر رہے تو فیلحال اس ویڈیو کو میں یہی ختم کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چانل ہاو انڈی کو سبسکرائب کریں دھنیواز